حکیم چرگا حکیم صاحب کو دیوانگی کا دورہ پڑا اور انہوں نے اس دیوانگی کے عالم میں روزنامہ مالی خولیہ کے طبیق عالم میں زندگی کے تمام شعبوں کے سرکردہ افراد کو مغلزات سنانا شروع کرتی اس کالم سے روزنامہ مالی خولیہ کی اشاعت میں دس پندرہ پرچوں کا اضافہ ہو گیا کیونکہ کالم کی اشاعت کے بعد حکیم چرگا دس پندرہ اخبار خرید کر ان لوگوں کو ارسال کرتے تھے جو ان کی وحشت کا نشانہ بنے ہوتے تھے موصوف بہت اعلیٰ درجہ کے طبیب تھے طویل عرصے سے بسترے علالت پر پڑے مریض اپنے لوہاکین کی منت سماجد کرتے تھے کہ انہیں حکیم چرگا کے پاس لے جائے جائے کیونکہ ایسے طویل المدد مریضوں کا علاج انہیں کے پاس تھا چنانچہ یہ مریض ان کی ایک پڑیا سے ہمیشہ کے لیے سکون کی نیند سو جاتے تھے حکیم صاحب کو قبض کے علاج میں مہارت تاما حاصل تھی ایسی دعا دیتے تھے کہ اس کے بعد مریض قبض کے لیے ترس جاتا تھا حکیم صاحب کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ مریض کو دعا دینے سے پہلے یہ دعا خود پر آسماتے تھے جس کے ریاکشن کی وجہ سے انہیں گونہ گو بیماریاں لاحق ہو گئی تھی اور یوں وہ سوک کر کانٹا ہو گئے تھے انہیں حکیم چرگا کا خطاب ان لوگوں نے دیا تھا جنہوں نے انہیں ایک دفعہ جنگیاں پہنے دیکھا تھا اس حییت قضائی میں وہ بلکل چرگا لگتے تھے انہیں اس بات کا علم تھا چنانچہ چرگا تو کجا ان کے سامنے اگر لکشمی چوک کا نام ہی لیا جاتا تو ان پر دیوانگی کا دورہ پڑ جاتا کہ انہیں وہاں سلاخوں میں پروے چرگے یاد آ جاتے چنانچہ اگلے روز اپنے کالم میں وہ مغلزات کی بچھار کر دیتے حکیم صاحب کی دیوانگی کی ایک وجہ اپنے ایک ہونہار شاگید کی جدائی بھی تھی انہوں نے اس شاگید پر اس وقت دست شفقت رکھا جب وہ صرف بارہ سال کا تھا حکیم صاحب نے چار پانچ سال کے عرصہ میں سے علوم زہری اور علوم باطنی سے بہرہ برک کیا اور جب ان علوم میں تاک ہو کر خود اس کے اندر حکیم صاحب کی اصافہ حمیدہ پیدا ہوئے تو وہ اپنے استاد کو چھوڑ کر چلا گیا اس کی فرقت میں روتے روتے حکیم صاحب کی داڑی بھیگ جاتی تھی حکیم صاحب کوئی مذہبی آدمی نہیں تھے چنانچہ انہوں نے یہ داڑی شریعت کی پیروی کے نکتہ نظر سے نہیں اپنے عیب چھوپانے کے لیے رکھی تھی ان کی ٹھوڑی سے ذرا نیچی آخری عمر میں ایک گلر نکل آیا تھا جسے چھوپانے کے لیے انہیں داڑی رکھنا پڑی دستار بھی وہ اپنے چھوٹے سر کو بڑا کرنے اور اپنے گنج کو چھوپانے کے لیے بانتے تھے ایک دفعہ ان کے ایک شاگید نے ان کے سامنے ندیم کا یہ شیر پڑھ دیا آپ دستار اتاریں تو کوئی فیصلہ ہو لوگ کہتے ہیں کہ سر ہوتے ہیں دستاروں میں جس پر انہیں ایک پر پھر دیوانگی کا دھورہ پڑھ دیا حکیم چرگا کا خیال تھا کہ ان سے بڑا کالم نگار ان سے بڑا شاعر اور ان سے بڑا حکیم کوئی نہیں ان کے دوست کہتے تھے کہ بڑا کی بجائے برا کا لفظ لگا لو تو اس زمن میں ہمارا تمارا اختلاف ختم ہو جاتا ہے حکیم صاحب کا حکمت کے حوالے سے تو دعویٰ اتنا بڑا تھا کہ خود کو حکیم اجمل خان ثانی کہلانا چاہتے تھے کہتے تھے میں ان کا روحانی جاننشین ہوں وہ تو حکیم اجمل خان کی روح نے را دھمگا کر ان کی یہ روحانی جاننشینی ختم کرائی اس کے باوجود ہمیں وقت اجمل اجمل پکارتے رہتے تھے ایسا نہیں کہ وہ حکیم اجمل خان کو یاد کرتے تھے بلکہ خود کو اجمل خان سمجھنے کی وجہ سے آخر وقت تک اپنا نام فضاؤں میں گونجتے دیکھنا چاہتے تھے آج کا دن صحافت عدب اور حکمت کی دنیا میں یادگار دن ہے کہ اس روز حکیم چرگا یعنی زرک برک لدھیانوی خلق خدا کی دعاوں کو نتیجے میں با عمر پچاس برس بلاخر اپنے مریضوں سے جاملے مرہوم بہت سی خوبیوں کے مالک تھے جن کا سراغ نہیں لگایا جا سکا مرہوم حالانکہ سنیو لکیدہ تھے مگر ان کی قبر پر آج بھی سینکڑوں لوگ ماتم کرتے نظر آتے ہیں تاہم پولس والے انہیں جوتیاں اندر لے جانے کی اجازت نہیں دیتے